بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اہمیت ہے اگر کسی معاشرے میں میراس صحیح طریقہ سے تقسیم ہو تو وہاں پر بہت سے معاشی اور معاشرتی مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں ناظرین اکرام ہمارا معاشرہ اس سلسلے میں بہت سی کتائیوں کا شکار ہے کہیں پر تو لوگ میراس کی تقسیم میں بلا وجہ تاخیر کرتے ہیں جس سے بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور کہیں پر لوگ اپنے مذرگوں سے ان کی زندگی ہی میراس کا مطالبہ کر دیتے ہیں اس موضوع کی اہمیت کو بدرزہ رکھتے ہوئے آج کے پر آئیم میں ہم نے مفتی صاحب کو اس موضوع پر بات کرنے کی دعوت دی ہے صاحب اسلام علیکم سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ اسلام میں میراس کی تقسیم کی اہمیت کیا ہے دیکھئے ہم جو شروع سے ابتدا سے بات کر رہے ہیں تو جو اسلام نے ایک نظام دیا ہے معیشت کا اس کا ایک بہت بڑا اور اہم انصر جو ہے یہ تقسیم میراس ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے جو ہے یہ جو ہے دسٹریبیوشن آف ویلت ہوتی ہے اور اگر یہ نہ ہو تو پھر وہی قرابیاں لازم آتی ہیں کہ کسی ایک کے ہاتھ میں جو ہے وہ ویلت سے جمع ہوتی چلی جائے گی اور جو ہے وہ منصفانہ طور پر جو ہے وہ مال و دولت کی تقسیم نہیں ہو پاتی تو یہ بہت اہم ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم میں ایک دو آیتیں نہیں اس حوالے سے آئیں ہیں بلکہ بڑی تفصیل سے جو ہے وہ احکامات بیان کیے گئے کہ کس کا کتنا حصہ ہے اور کونسی صورت میں کیا بنے گا اور ایک دو آیتیں جیسے میں اعز کر رہا ہوں کہ نہیں ہیں بلکہ کئی رکو ہیں اس حوالے سے حالانکہ اتنی تفصیل تو ہمیں نماز کے بارے میں بھی جو ہے وہ نہیں ملتی اور زکاة کے بارے میں نہیں ملتی جتنی مراث کی تقسیم کے جو ہے وہ تفصیلات قرآن کریم میں آئیں ہیں تو اس کی اہمیت جو ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ بہت زیادہ اہم ہے اب مراث کی تقسیم کے اندر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت نے خود حصے مقرر کر دی اب کچھ ایسے رشتے ہیں جن کو ضرور ملتا ہے سائے کے طور پر شوہر ہے بیوی ہے باپ ہے ماں ہے بیٹی ہے بیٹا ہے یہ جو رشتے ہوتے ہیں ان کو ضرور شریعت نے جو ہے وہ ان کا حصہ مقرر کیا ہوا ہے اور یہ کبھی محروم نہیں ہوتے ان کو جو ہے وہ شریعت جو ہے وہ دیتی ہے لیکن مختلف صورتوں میں مختلف حصے ہیں جس کی تفصیلات ہیں تو ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے ہمارے معاشرے میں سلسلے میں بڑی کوتہ ہی ہیں اور خصوصا جہاں پہ خواتین کو دینے کی بات آتی ہے تو اس میں عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک رواج یہ ہے کہ خواتین میں جو ہے وہ میراس یا زمینیں جائدادیں تقسیم نہیں کی جاتی اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کو جو ہے وہ آپ کی پرورش کی گئی آپ کو تعلیم دی گئی آپ کو شادی کر دی گئی جہاز دے دیا گیا اب جو ہے وہ میراس میں بھی کون سا حصہ ہے اور خواتین بھی ہماری ہیں جو ہے وہ پھر بعض اوقات شرمہ شرمی میں اس کا مطالبہ نہیں کرتی ہیں حالانکہ یہ ان کا حق ہے اور صرف اس طریقے سے جو ہے اگر وہ خاموش ہیں تو ان کا حق ختم نہیں ہو گیا بلکہ اگر کسی نے ان کو حق نہیں دیا ان کے بھائیوں نے یا رشتہ داروں نے دیگر رشتہ داروں نے تو وہ آخرت میں اس کے پر سخت باسفورس ہوگی اور پکڑ ہوگی اچھا یہ بتائیے گا کہ شریعت جو ہے وسیعت کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے پہلے تو بتائیے گا وسیعت کی حیثیت کیا ہے اور پھر اس کا حکم کیا ہے لیکن وسیعت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ یہ کچھ ہدایت دے جائے کہ میرا جو مالو اساسہ ہے میری جائداد ہے میرے مرنے کے بعد جو ہے فلانے کو دے دی جائے وسیعت کی جو ہے شریعت نے اس اعتبار سے تو ترغیب دی ہے کہ اگر کوئی کار خیر ہے اچھے کام کے لئے انسان وسیعت کر جائے کہ میرے مال میں سے اتنا جو ہے وہ کار خیر میں لگا دیا جائے تاکہ اس کا ثواب جو ہے ملتا رہے اور بعض صورتوں میں وسیعت جو ہے وہ لازم ہے اور واجب ہے اگر کسی کا میرے اوپر قرضہ ہے جو مجھے قرضہ لوٹانا ہے کسی کا کوئی حق ہے مجھے وہ واپس کرنا ہے تو مجھے پھر یہ وسیعت کرنا اور یہ لکھنا لازمی ہے حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ ایک مسلمان شخص جس کے اوپر کوئی حق ہے تو اس کے لئے حلال نہیں کہ وہ دو رات ایسی گزارے کہ اس نے اپنی وسیعت نہ لکھی ہوئی ہو تو اس کی بڑی تحقید آئی ہے وسیعت کی لیکن اس کے اصول اور ذابطیں ہیں ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے یعنی کہ وسیعت جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتے آپ کیا آپ یہ کہے کہ میرے اسم سے اس کو اتنا دے تو بلکہ یہ ہے کہ جو آپ پہ حقوق رہ گئے ہوں اس کے بارے میں آپ تفصیل سے بیان کر دیں تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص کا انتقال ہو جائے تاکہ وہ اس کے حقوق صحیح طریقے سے ادع کی جا سکیں اس کے لواحقین کے جانب سے لیکن وہ اپنے لواحقین کے حق میں وسیعت نہیں کر سکتا ان کا حصہ متعین نہیں کر سکتا جی ورسہ کے حق میں وسیعت نہیں کی جا سکتی اگر کسی وارث کے حق میں وسیعت کر دی مسائل کے طور پر ایک شخص نے بیٹے کے لیے وسیعت کر دی کہ یہ میکان جو ہے یہ بیٹے کا ہے تو اس طریقے سے یہ وسیعت جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے شرن الا یہ کہ دوسرے ورسہ اس کے اوپر راضی ہو جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن ایسی وسیعت جو ہے یہ درست نہیں اور اپنی ورسہ کے علاوہ اگر کوئی ہے مسائل کے طور پر کسی کے جیسے بھانجا ہے اس کی ضرورت ہے اور وہ اس کو پتا ہے کہ یہ میرے ورسہ میں بھی نہیں ہیں چکے شرن تو اس کے لیے کوئی وسیعت کر دیتا ہے یا اپنے کسی بزرگ کے لیے وسیعت کر دیتا ہے کسی دوست کے لیے تو اس قسم کی جو وسیعتیں ہیں یہ قابل عمل ہوں گی لیکن اس میں بھی شریعت کا یہ حکم ہے کہ وسیعت جو ہے وہ ایک تہائی کی حد تک کریں اپنا جتنا بھی مال و اساسہ ہے اس کا ایک تہائی کی حد تک وسیعت کریں گے اس سے زیادہ وسیعت کرنے میں جو ہے وہ ورسہ کا حق جو ہے وہ پامال ہوتا ہے اس لیے اس کی اجازت نہیں دی گئی اور ایک تہائی پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسیعت نے فرمایا کہ وہ سلسو کثیر کہ ایک تہائی بھی بہت ہے تو مقصد یہ ہے کہ ایک تہائی میں سے بھی جو ہے وہ پورا کو پورا ایک تہائی نہ کرے بلکہ اس سے بھی تھوڑا کم کرے تو زیادہ بہتر ہے کہ جس میں انسان اپنے لیے آخرت کے لیے بھی انتظام کر لے اور اگر کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو وہ دے دیں صحیح صحیح صاحب اس میں بتائی گا کہ ایک اور جو مسئلہ ہوتا ہے کہ میراہ کی تقسیم میں تاخیر کی جاتی ہے تو اس حسن میں شرطیہ کا حکم ہے دیکھیں تاخیر کرنا جو ہے یہ تو ایک طرح سے جو ہے جن لوگوں کا حق ہے ان کے حق کی پامالی ہے اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جل از جل جو وہ رسہ ہیں ان کو جو ہے وہ میراہ تمہارے کہتے ہیں کہ ابھی تو قبر کی مٹی بھی نہیں سکی اور تم کہہ رو کہ تقسیم کر دو تو یہ اس کے اوپر کہا جاتا ہے ہماری یہ چیزیں شروع میں تو بہت اس کے اوپر اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں لیکن بعد میں اسی پر لڑائیاں ہوتی ہیں تو شریعت نے معاملات کو صاف رکھنے کی بات فرمائی ہے تو یہاں پہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو جو حصے بنتے ہیں کسی مستند عالم اور مفتی سے معلوم کرنے چاہیے کہ اس صورت میں جو مرہوم کے برسہ ہیں ان کے کیا کیا حصہ بنتا ہے کس کا کتنا حصہ بنتا ہے اور اس کے حساب سے اس کی تمام مالوجہ عداد کو پھر تقسیم کر دینا چاہیے اگر یہ بھی تعلیم ہے کہ اس سے پہلے دیکھا جائے کہ اگر اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے اس کے اوپر کوئی لائیبیٹی ہے تو پہلے وہ عدا کیا جائے گا پھر تقسیم کر جائے گا پھر اس کے بعد جو بچ جائے گا اس کو عدا کیا جائے گا ناجرے کرام حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد ناجرے کرام پروگرام معاشی معاملات اور شریعت اقاضے میں فیصل بینک اسلامی بینکی کے جانب سے ایک دفعہ پھر خوش آمدید تب بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے میراس کی تقسیم کے مختلف حکامات پر ایک چیز یہ بتائی گا کہ زندگی میں میراس کی تقسیم اگر کوئی کرنا چاہے بلکہ اس سے پہلے ایک اور سوال یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے وزرگوں سے ان کی زندگی میں ہی میراس کا مطالبہ کر دیتے ہیں تو پہلی بات یہ مطالبہ کرنا کیسا ہے اور اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے یہ تقسیم کرنا چاہے تو اسے کیا اقامات ہوں دیکھئے مطالبہ کرنا اس طریقے سے کہ کسی سے کہیں کہ بھئی آپ اپنی میراس جو ہے وہ اپنی زندگی میں ہمیں دے دیں اور ہمارا یہ حصہ ہے اور ہمیں یہ مکان چاہیے ہمیں یہ دکان چاہیے یہ مطالبہ شرعن اس کا کوئی حق نہیں ایک شخص جو حیات ہے اس کو اپنی تمام املاک کے اوپر اختیار ہے وہ اس کے ساتھ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے وہ کسی کو دینا چاہے فروغ کرنا چاہے یہ اس کا اختیار ہے یہ تو پہلی بات دنیاوی بلکل سوچ ہے اور اس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے رسک کا معاملہ تیہ فرما دیا ہے اس کو جو ملنا ہے وہ اس کو ملے گا اس لیے یہ اس قسم کی چیز جو ہے یہ کوئی مناسب عمل نہیں ہے البتہ ایک شخص ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے وہ کوئی کسی قسم کے اختلافات نہ ہوں اور وہ اپنی زندگی ہی میں اپنی اولاد میں یا دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ کچھ جائداد اپنی تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہے اولاد کے سلسلے میں حکم یہ ہے شریعت کا کہ اگر اولاد میں تقسیم کرنا ہے تو اس میں برابری بہتر ہے کہ سب میں برابری کرے اور سب کو برابر برابر دے اور اگر چاہتا ہے تو جو میراس کے اصول ہیں ان کے مطابق ہی تقسیم جو ہے وہ پہلے کر دے لیکن اس میں ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ یہاں جو تقسیم کرے گا یہ دینا ہے یہ گفٹ کرنا ہے اور پھر گفٹ کے جو اصول اور ضوابط ہیں ان کی پوری طرح سے پاسداری ہو جس کا ایک بنیادی معاملہ یہ ہے کہ قبضہ اور ملکیت کے ساتھ دے اب یہ اس میں عام طور پر بڑا معاملہ جو ہے وہ غلط فہمی کا ہو جاتا ہے لوگوں کے درمیان کہ مسائل کے طور پر ایک صاحب ہیں انہوں نے اپنی اہلیہ کو جو ہے وہ اپنا مکان گفٹ کر دیا جس میں وہ رہ رہے ہیں تو یہ گفٹ جو ہے یہ اس کے پورا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مکان میں ان کا کوئی اختیار نہ ہو جب وہ جا کے گفٹ ہو سکتا ہے اگر وہ خود بھی رہ رہے ہیں ان کا وہاں پہ سارا ساز و سمان بھی موجود ہے تو یہ صرف کہہ دینے سے گفٹ نہیں ہوگا اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جہاں میں نے گفٹ کر دیا ان کی اہلیہ ہی سمجھ نہیں کہ وہ ان کی مالک ہو گئیں لیکن اگر ان صاحب کا انتقال ہوتا ہے تو یہ جو مکان ہے جب اس کے بارے میں شرعی احکامات پوچھ جائیں گے تو جواب یہ ملے گا کہ یہ مکان یہ برسہ کے درمیان تقسیم ہوگا یہ ان کی اہلیہ کی ملکیت نہیں ہے وجہ یہ کہ گفٹ صحیح طریقہ سے نہیں ہوا تو جو گفٹ کرنے کے جو طریقے ہیں اور جو اصول ہیں وہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس سسلے میں ایک اور جو کافی لوزادہ لوگ سوال ہم سے پوچھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر جیسے آپ نے کہا کہ مراز کے حکامت کے مطابق تقسیم کیا جائے لیکن اگر مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے ایک بیٹا کمزور ہے مالی طور پر وہ چاہتا ہے کہ اس کو تھوڑا زیادہ دے دے تو اس معلوم میں کہ شرط کے پابندے تو نہیں لگائی اگر یہ معاملہ ہے کہ کسی کی خاص کوئی ضرورت ہے اور اس خاص ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ کسی کو زیادہ دے رہا ہے تو اس کی گنجائش ہے شرط دینا جائز ہے لیکن یہ جو برابری کی بات ہے یہ اس وقت ہے کہ جب سب کے معاملات ایک جیسے ہیں اور اس میں پھر کسی کو محروم کرنے کے لیے جو ہے وہ کسی کو کم دے یا دینہ اور دوسرے کو جو ہے وہ سب دے دے یہ طریقہ کار جو ہے یہ درست نہیں ہے سب میں برابری کرنی چاہیے ہاں کسی کی خاص ضرورت ہے کسی کی تعلیم چل رہی ہے مسائل کے طور پر اس کے لیے اخراجات ہیں لیکن کوئی مالی اعتبار سے جو ہے وہ نہیں بڑھ پایا اس کے لیے کوئی خاص اس کی مدد کر دی تو اس کی جو ہے بہرحال گنجائش ہے یہ کیا جا سکتا ہے صحیح ایک اور سوال ہے کافی دفعہ یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ بعض لفعہ لوگ کہتے ہیں جی مجھے نہیں چاہیے حصہ کوئی بارے سے یہ کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے جی جی تو اس حصلے میں کیا حکم ہوگا اگر معاف کروانا ہے یا معاف کیا جائے کہ کوئی اپنا حصہ دیکھیں اگر کوئی شخص کہے کہ میں اس میں سے حصہ نہیں لینا چاہتا وہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہے تو ہماری حصل میں جو ہمارا معاشرہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے صرف محض اس کے کہہ دینے کو جو ہے وہ کافی نہیں سمجھا جائے گا بلکہ خصوصا جیسے خواتین ہیں کہ ان پہ جو ہے وہ ایک طبعی طور پر دباؤ ہوتا ہے کہ جناب وہ معاف کر دیں اور وہ ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے ان سے کہ وہ معاف کر دیں گی اپنے حصہ تو ان کے صرف یہ کہہ دینے سا کہ جی میں نے معاف کر دیا یہ حصہ معاف نہیں ہوگا بلکہ ان کو تخصیم کر کے ان کو دینا چاہیے اور دینے کے بعد وہ اپنے اختیار سے اگر جو ہے وہ معاف کر دیں اور واپس کرنا چاہیں تو اس کو لینے میں کوئی حج نہیں ہے لیکن محض جو ہے وہ زبانی کہلوا دیا اور اس کے بھئی یہ معاف معاف کر دو تو یہ کافی دہائی ناظر معاملہ ہے اس کو صحیح طریقے سے سو کرنا چاہیے بلکل اس کے اندر اگر احتیاط نہیں کریں گے تو جو ہے وہ دوسرے کا مال جو ہے وہ ظلمن کھانا ہو جائے گا غصب ہو جائے گا جو کہ آخرت میں بڑی سخت وعیدیں ہیں اس کے بارے میں آئی ہیں تو ہماریاں یہ ہے معاملات کے تخصیم کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا اور صرف یہ کہلوا دینا کسی سے کہ بھئی تم معاف کر دو یہ کافی نہیں ہے حصہ دیں جو بنتا ہے اب اگر وہ واپس آپ کو کر دیں تو آپ کے لیے لینا بلکل جائز ہے ناظرین اکرام آج کے پرگرام نے ہم نے میراس اور اس جائدات کی تقسیم کے حوالے سے گفتگو کی اور کوشش کی کہ اس اہم معاملے پر آپ لوگوں کی توجہ کو مبزول کرائے جائے ناظرین اکرام پرگرام معاشی معاملات اور شرع تقاضے کی آج آخری نشست تھی یہ پرگرام آپ کے خدمت میں فیصل بینک اسلامی بینکنگ کی جانب سے پیش کیا جاتا رہا فیصل بینک اسلامی بینکنگ کی کوشش رہی کہ اس ماہ مبارک میں جہاں پر لوگ اپنی عبادات کی درستی کی طرف توجہ دیتے ہیں وہیں پر معاملات کی اہمیت کو بھی سمجھیں اور اپنے دین میں معاملات کی طرف جو احکامات دیئے گئے ہیں اس کی طرف توجہ کریں اور ان کو دین کی روح کے مطابق ادا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے اس کاوش کو قبول کرے ناظرین اکرام فیصل بینک اسلامی بینکنگ کی پرگرنس سیفیسز کے بارے میں مزید معلومات کے لیے آپ فیصل بینک اسلامی بینکنگ کی ویب سائٹ کا ویزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان بھر میں موجود فیصل بینک اسلامی بینکنگ کی دو سو سے زیادہ برانچیں آپ کی خدمت کے لیے کوش آئیں ناظرین اکرام فیصل بینک اسلامی بینکنگ کی پرگرنس سیفیسز کا منیو بہت وسیع ہے ہمارے ہاں ڈیپولٹ سائٹ کے اوپر ایک بہت ہی کامپریہنسیف پروڈک مینیو اویلیبل ہے آپ ان اس مینیو میں سے کسی بھی پروڈک کا انتخاب کر سکتے ہیں اور اپنی ڈیپولٹس کے اوپر ایک بہتر منافع حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے گھر اور گاڑی کے لیے بھی فینانسنگ حاصل کر سکتے ہیں تاجر اور کاروباری حضرات فیصل بینک اسلامی بینکنگ میں ذریعے شریع طریقے سے فینانسنگ بھی حاصل کر سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو ہمیشہ شریع سے ہم اہانگ پروٹرین سرویسز پروائیڈ کرتے رہیں ہماری پروگرام کا وقت اب ختم ہو چکا ہے اجاز دیجئے گا اللہ حافظ